میں ایمان لاتا ہوں برد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمودہ آخری مخدس نورانی کتاب ہے خیامت کے لیے جناتوں کے لیے خیسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے میں ایمان لاتا ہوں تقدیر پر خیر ہو شر ہو میں ایمان لاتا ہوں موت کے بعد تمام عالموں پر برزق پر محشر پر جنت پر دوزق پر قرآن مجید میں محادث شریفہ میں ان عالموں کے تعلق سے جو باتیں آئی ہیں تفصیل سے من نوعا تمام باتوں پر ایمان لاتا ہوں میں ایمان لاتا ہوں میں ایمان کو میرے ایمان کی تشدید کو قبول فرمائے میرے ایمان کو قابل فرمائے اور ایمان ہی پر مجھے وفات آتا فرمائے یا اللہ آپ حاضر ہیں ناظر ہیں ہم میں سے ہر شک کے پاس ہیں یہاں موجود ہیں ہر شک کے شہر سے زیادہ آپ نزدیک تر موجود ہیں آپ کو حاضر ناظر سمجھ کر میں توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں افر سے شرک سے شرک سے بدعات سے معسیات سے بڑے گناہوں سے بڑے گناہوں سے ملومت سے اب تک جو میں نے کیے ہیں یا اللہ یہ توبہ کو قبول فرمائے آخری دم تک توبہ پر توبہ پر سقامت عطا فرمائے اور موت کے محبی اللہ نصیب فرمائے یا اللہ آپ کو حاضر و ناظر موجود سمجھ کر میں عہد کرتا ہوں یہ وقت ہے زندگی کے آخری سانس میں تمام حقوق اللہ کو ادا کروں گا تمام حقوق العباد کو ادا کروں گا شریعت کے مطابق زندگی بزاروں گا یا اللہ مجھے تاہیات اس اہد پر استقامت عطا فرمائید یا اللہ آپ کے پیارے خواہد بندے حضرت حضرت سید حبدالخادی جیلانی حضرت سید احمد کبیر رفائی حضرت سید خاجہ معیم الدین ششتی اجمیری حضرت شیخ شہاب الدین سوہ وردی حضرت شیخ بہاودین نکھ بندی پانچ اولی آلانے تذکیر نقش کے لیے اور تقویر کے لیے جو غالیمات عطا فرمائی ہیں ان کو میں بہت سمجھتا ہوں ان کے پانچوں سلسلوں کو خادریہ رفائیہ سہروردیہ ششتیہ لفشبندیہ ان پانچوں سلسلوں کو میں برحق مانتا ہوں یہ برکتہ جو ہے ہم نے آپ کو قدمات جو را دی ہیں اس کے بعد یہ جو قدمات ہم نے آپ سے کے لعائیں ہیں اس کو یاد کیجئے اور اس کا مناقبہ کیجئے ان شاء اللہ وہ دل کے جہنجوں میں نقش کے لیے نقش کے لیے نقش کے لیے تیوست ہو جائیں گے ایک نبود شکر اللہ موسیقی یا ربی صلی و سلیم دائمًا عبداً على حبیبِكَ خیلِ الخلقِ کُلِّهِمِ وَعَلَى عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَزُرْعِيَاتِهِ وَحِلِ بَيْتِهِ وَأُمَّتِهِ اجْمَائِينَ موسیقی وَأَصَلِهَا لَا جَمِينَ الْاَنْبِيَائِ وَالْمُسَلِي وَالْمَلَآئِكَةِ اَجْمَائِنَ یا اللہ دارروب مصطفی بھی آج ہم درس بخاری کی مناسبت سے جو یہاں طلبہ خارگیم ہو رہے ہیں اور ہماری بچیاں خارگات ہو رہی ہیں اور جنوں نے اپنے سینے میں آکھر دورانی مخدس کتاب کو خفز گیا ہے ان حلال کی برکت سے ان کے طفل ہم سب کس دورانی مجدیس میں شریک ہیں تا حیات ایسے مجالیز میں شرکت کی امیت سوچکت اللہ باہر کے معاہل سے جو بندہ معاہل اور شرک کا معاہل ہے اور الہاب اور زندگی کا معاہل ہر طرح کی گندگیاں ناجازتیں لگویات ہیں وقرافات ہیں واریات ہیں یاد اللہ ہماری زندگی میں اس کی ہوا بھی نہ رہی نہ ہمیں نہ ہمارے گھر والوں کو خاص طور سے آنے والی جنریشن یادہ جس طرح سے آپ نے ہمیں معاہل بنایا ہمارے آخائد کی اصلاح فرمائی ہم توحید پر خائم ہیں وقت میں رسالت پر خائم ہیں اور انتفاقی بات یہ ہے کہ جس اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں ہم بیٹھے ہیں اس کا نام بھی خاتم النبید ہے سبحان اللہ اسی اصلاح فرمائی اسی اصلاح فرمائی باہر کے جتنے بھی شتنے ہوں باہر کے جتنے بھی شہر ہوں یہ انٹرنیشنل لابیا جو بھی ہے جو اپنی پلاننگ کریں اور یہاں مخابی طور فرق ان سے چلے چپاٹے ان کے عالاکار بنیں وہ اپنا کھاک بڑھتے رہیں اس لئے کہ یہ سب اپنے بڑے ابلیس کے تابع دار ہیں لیکن یا اللہ اس طرح سے آپ نے ہمیں نوازا ہے ہم آپ کے بچوں کو نوازا ہے اور وہ آپ کے بچوں کو نوازا ہے وہ آپ کے بچوں کو نوازا ہے اس طرح سے آپ کے پہلے بندے حضرت ملہ دان مزیر احمد خاسمی لابد گرکون نے ایک سنسلہ بیان کیا رواد کا ایسے ہی نسلوں کا بھی ایک سنسلہ ہے آخری وہ بندہ اور بندی جو کلمتِ یبا توہید کرو خطر حسانوں پر باہیات ہوں گے اس وقت تک یہ سنسلہ چلے گا جب ان کی وفات ہوگی تب حدث اسلام سور پھو گئے گے یا اللہ نسلوں تک قلوبِ اسلامیہ کو پہنچانا ہے قلوبِ قرآنیہ کو پہنچانا ہے قلوبِ نبویہ کو پہنچانا ہے خاص طور سے اپنی اولاد کو اس عابد لائق بنانے ہے کہ ہم خبر میں رہیں اور یہ ہمارے لئے صدقے جاریہ باتا ہے باتا ہے یا اللہ اس دارلول کی جتنی کی خدمات ہیں اور اس دارلول سے جرہ ہوئے اساتذہ اور جب داران اور معاودین قلوبان ان کے مسائی ہیں درمان کو حضر عزیر مقا فرمائی وہ خیامت تک آپ کے حبیب ہمارے آخا کے نامِ نامی سے منصورت اس دارلوب کو خیامت تک باقی رہے اور خاص طور سے جو فارغین ہیں فارغات ہیں ان کو مصطفیٰ بنائیے مخامِ اسطفیٰ کو عطا فرمائیے یہ اللہ علیہ وسلم اللہ حرین میں نے جو بیمار ہیں جو بلغسور ان کے آجزہ میں جو موک اور جو موک قدرپاہ کی امت میں اتنادتوں انسانوں میں جو بیمار ہیں سب کو شفاہ رہا ہے کہ اللہ جو پریشان ہان ہے یقیناً یہ کے بعد یہ چھپڑے ہیں یہ کے بعد یہ چھپڑے ہیں کسی کو نک پریشان ہے کسی کو سو پریشان ہے یا اللہ سب کی مشکل کو شاہی بھرمائیے یا اللہ خاص طور سے ہمارے بچی اور بچیوں کو اعلیٰ تعلیم کرے رسائیے تاکہ ہمارے بڑے حضرت کے آنے سے پہلے پہلے مہدی علیہ السلام ہمارے پاس ارمو ڈاکٹر ہو ارمو سینٹس ہو ارمو مطلاح ہو ہر شعبے حیات میں اس کا لرز ہو لیکن یہ دینداری کے ساتھ تخوی کے ساتھ تس کے لفظ کے ساتھ اس کے لئے لا مہارہ ان کو حافظ بننا پڑے گا اور حالی بننا پڑے گا ارمو ڈاکٹر ہمارے پڑے گا جمعوں میں نکاح آسان ہو اور مسمون ہو اس کی خزا بنائیے ارمو کیا اللہ جمعہ حاضرین کے آئزہ میں نرمیانی دردیانی سرغرانی جن کی وفات ہوگی ہے اس کی نمون امہ جان امہ علیہ السلام اور ابا عزبہ علیہ السلام سے گزر پاس صلی اللہ علیہ السلام تک جنات اور انسانوں میں جلگائے تقالوا تمام کی وفات اللہ علیہ ربنا تخبت مننا انکا انتا السلام علیہ وطبع علیہ انکا انتا تواہ ورحیم سبحانہ ربیك ربی اللہ سبحانہ ربیآ موسیقی 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 یہ گزار رہا ہے وہ اللہ کی پیدا کی اہود ہے جس پانی کے ذریعے سے انسان زندہ ہے اور جس پانی کے ذریعے سے زمین کے اندر سے ہزاروں چیزیں اگتی ہیں تو اللہ کو اتا رہا ہوا ہے جس جسم کو استعمال کرتے ہیں انسان زندگی گزار رہا ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے اس جسم کے اندر جتنی چیزیں کام کر رہی ہیں آنکھیں کام کرتی ہیں دیکھنے کا کام کام کرتے ہیں سننے کا زبان کام کرتی ہے بولنے کا دماغ کام کرتا ہے سوچنے کا محفوظ کرنے کا پاؤں چلنے کا کام کرتے ہیں ہاتھ پاؤں غرض ہے کہ یہ جو ظاہری آزا جو بھی کام کر رہے ہیں یہ اللہ کے بناہے ہو رہے ہیں دنیا میں کسی انسان میں اپنا کوئی عزو نہ بنایا ہے نہ اس کے بسمع ہے جو بنا سکے اور اس لئے بسمع نہیں ہے ان آزا کو بنانے کے لئے جو مٹیلیل چاہیے وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے قرآن خریمہ اللہ تعالی شاہد اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسانوں تو تو سوچو میں نے تمہیں کیا کیا دیا میری نعمتوں کے انکار مت کرو میری نعمتوں کو یاد رکھو اور اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کرنی سکھو گے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے یقیناً دنیا میں انسان اللہ کی نعمتوں پر شمار کری نہیں سکتا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور وہ وجوہات کا حشائدہ روز ہوتا ہے مگر ہلا جہاں مطلب جاتا نہیں اگر مثال کے طور پر بات کہی جائے تو سنیں ہم میں سے ہر شخص روزانہ کئی کئی مرتبہ بیت الخلا کے تقاضے کو روک کر رکھتا ہے اتنی دیر جتنی دیر انسان بیت الخلا پہنچ سکے بیت الخلا جانے کے تقاضے دو جھوں سے ہوتا ہے ہر انسان اس کو جانتا ہے ہم میں سے ہر شخص روزانہ کئی کئی مرتبہ تقاضے کو دوا کر کے روک کر کے رکھتا ہے اس وقت تک جب تک وہ بیت الخلا پہنچے اور اس میں کبھی آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے کبھی گھنٹہ رک سکتا ہے کبھی دو چار گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں اور انسان روک کر رکھتا ہے اس تقاضے کو جو تقاضے یہ بیت الخلا جاتا کر کورا کرے گا یہ جو روک کر رکھنے کی اللہ نے طاقت رکھی ہے کیا یہ اللہ کیسا نہیں ہے اور اگر کسی کے ذہن میں اس کی قرر و خیمت نہیں آ رہی ہے رواتم سمیمی آئے گی اللہ حباظت فرمائے جب یہ طاقت فرمائے اور اس کے نتیجے میں انسان کا ترعیم تقاضہ قارب میں نہیں رہتا ہر وہ پیشان کے قطرے جاری رہتے ہیں حتیٰ کہ بڑا مالا پیشان بھی انسان کا بھی قابو ہو جاتا ہے تو یہ جو نیمت ہم استعمال کر رہے ہیں یہ چند افراد کیلئے نہیں ہے دنیا ہر انسان اس نیمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے مگر شکر کتنے پڑتے ہیں جواب ہے شاید ایک فیصد انسان بھی شکر نہیں پڑھ رہا ہے یہ علامت نظام اللہ کے نیمتوں کو تو شمار کرنا چاہو گے کرنے سکتے ہیں یہ اس نیمت کا پاپارا قیاد نہیں آتا آج کے زبانوں چون کے تحقیقات کا زمان ہے انفارویشن کا زمان ہے نئی نیچینے سامنے اپی رہتی ہیں اس کے بعد پھر آگے یہ سمجھتا ہے کہ انسان کی جسم میں کیا کیا ہے جب یہ کوورٹ کی بیماری نہیں تھی عام انسان نہیں جانتے تھے کہ انسان کے جسم کے اندر امیون سسٹم کیا ہوتا ہے بیفاری نظام کیا ہوتا ہے اب عام انسان بھی بھوٹ رہے ہیں ساتھ امیون سسٹم مضبوط ہونا چاہیے یہ امیون سسٹم جو اللہ نے انسان کی جسم میں رکھا ہے جس امیون سسٹم کے ذریعے سے ہم ازاروں بیماریوں سمجھتے ہیں اس امیون سسٹم کو شکر کون کرتا تو پتا ہی نہیں تھا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے آج جب لوگ کے سامنے بات آگے تو سمجھ میں آنے لگا کہ ہاں ساں یہ بھی کوئی نعمت ہوئی غرض یہ کہ دنیا میں ہر انسان اللہ کی بے شمار عطا 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 نعمتوں ہی کے ذریعے سے زندگی گزار رہا ہے اور وہ نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا مگر ہم پر اللہ نے جو زیادہ بڑا احسان فرما ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی دورت عطا عطا اللہ کو قدرت تھی کہ ہم کو کسی ایسی گھر میں پیدا کرتا جس گھر میں ایمان نہیں تو ہو سکتا ہے ہم بھی اسی کفر والی زندگی میں ہوتے اور موت تک اسی کفر کی زندگی میں رہتے ہیں ٹھئر اسی طرح سے جس طرح سے آج بھی سارے پانچ عرب یا اس سے زیادہ انسان اسی کفر کی زندگی میں زیادہ رہے ہیں اور مہین کو فتحارت ان کی ہے ہم بھی اسی میں ہو سکتے تھے اور اللہ نے اپنے فضل احسان سے ہمیں اس مشکل انتہام میں نہیں ڈالا ایمان والے کے گھر میں ہم کو پیدا فرمایا اور گھر کے اندر ایمان کی نعمت ایمان کی دورت میں گئی سلحمدللہ جنوبی آرمین اس لیے پہلی بار جو بڑی عدمیت کی چیز ہے وہ یہ ہم احدد کرے موت تک بار بار اللہ کی اس احسان پر اللہ کو شکر آدھا کرتے ہیں ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا وہ یہ گھر کے اندر ایمان کی دورت کا نعمت مل گئی نہ اس ایمان پانے کے لئے کوئی مسئلہ جنوبی پڑی نہ ایمان پانے کے لئے ایک جگہ سے دوسری کا جانا پڑا نہ ترہ ترہ کی مسئلہ کے سامنا کرنا پڑا نہ کوئی ظلم سہنا پڑا یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاری زمانے میں بھی کفر سے ایمان کی طرف کا سفر مشکل ترین سفر تھا اور بڑے امجاموں سے گزرنا ہوتا تھا راج کا زمانہ بھی وہی ہے آج بھی وہ صلی اللہ تعالیٰ یہی ہے کہ جب آدمی کفر سے ایمان کی طرف سفر کرتا ہے تو ترہ ترہ کی مشکل امجاموں سے گزرنا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ چاہنے کے باوجود اس امجام میں پانے ہوتا آج بھی کروڑے انسان ایسے ہیں جو چاہتے ہیں اس کو فر سے نکال آئیں مگر ترہ ترہ کی رکالٹیں سامنے ہیں اور ہر وہ انسان دو ہیں جن کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم حارت کفر میں زندگی گزار دیں اللہ نے اس مشکل اتنے حق سے ہمیں بچایا اس لیے کبھی ترہی میں رائع کرتا ہے تھوڑے در سوچیں کہ اللہ کو تو پودرک تھی ہم کو پیدا کرتا ہوں اس گھر میں جہاں امام کی دعوت نہیں تھی ہم کو پیدا کرتا ہوں اس گھر میں جہاں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کو قبول نہیں ہیں بگر اللہ نے پیدا کہ ہم کو امام گرہ کے گھر میں جس ماں کے پیر کے اندر ہمیں نو مہینے گزارے وہ کلمہ پڑنے والی خاکون تھی چاہے بچاری وہ دیندار تھی یا دین سے دور تھی بگر کلمہ پڑنے والی مزمان تھی اور ہو سکتا ہے حالت حامل میں ہزاروں مرتبہ اس کے ذہن میں اس کے زبان پر اللہ کا نام آیا ہوگا یہی فکر کرتے ہوئے کہ اللہ میرے پیر میں جو بچہ ہے یہ بچہ ہے صحیح سلام اور دنیا میں آنا چاہیے اسی بہانے اللہ کے نام اس کے زبان پر آیا ہوگا اور جب وہ آخری لمحہ آیا ہوگا پہلا ہونے گا اس وقت اس کے دل میں باہر باہر خیال آتا ہوگا یا اللہ اب میں بھی سلامت رہوں اور میرے پیٹ کے اندر سے باہر آنے والا بچہ بھی سلامت رہنا چاہیے تو باہر باہر اس کے ذہن میں جو اللہ کا تصور ہو جا وہ اس وجہ سے دوند ہے تم کی وہ ایمان والی اس کے بعد جب ہم پہلا ہوئے ہوں گے یقینا ہمیں ازام پڑھنی ہوئی ہوگی ہمیں تحبیر کی گئی ہوگی اور پھر ہماری ماں جب ہمیں دھوٹ پلاتی ہوگی تو اللہ اللہ کہتے کہتے سراتی ہوگی کشنی ہارٹوں کا مزاج ہے سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ہندو ماں اپنے بچے کو سراتی ہیں تو سراتے ہوئے اللہ اللہ کرتی ہیں یہ اللہ اللہ تم ہی تو وہ کر رہی ہے ایمان والی تھی اللہ نے اس گھر میں پیدا کیا یہ ساری نعمتیں ملی اگر کسی کفر کے گھر میں پیدا کیا ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوگی نا جانے وہ ہم کیا کھیلائی گیا ہوتا نا جانے کیا پلایا گیا ہوتا نا جانے کون سے ٹیکے لگایا ہوتے اور نا جانے ہمیں کیا کاف writ لیا گویا دنیا میں آتا ہے ہم کو کفر فیڈ کیا جاتا بہت اللہ نے ہم کو ایمانوارے کے گھر میں پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد ہم کو سب سے پہلے دنیا میں آتا ہی سب سے پہلے ایمان ہم کو فیڈ کیا گیا یعنی ہمارے کاموں نے عزام پڑھی گئی پڑھی گئی الحمدللہ تجربہ کیا ہوگا دیکھا ہوگا اور نہیں کھائی نہ کبھی ضرور دیکھیں کہ جب پہلا ہونے والا بچہ دنیا میں آتا ہے اور ابھی دس طرح پتہ مر پہلے کو دنیا میں آئے گا ہوتا ہے اس کو جب پہلاتے ہیں کپنے پہناتے ہیں پھر کسی آدمی کی گھرد میں دیتے ہیں جو ہی عزام پڑھی جاتی ہے وہ بچہ خورا نام کھول دیتا ہے بلکہ ہم نے تجربہ کر کے دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے اور جو ہی عزام پڑھی وہ بچہ اچھانا بچہ خموش ہو گئی ہم نے تجربہ کر کے دیکھا آنکھیں بند دی جو ہی گھوٹ بلیا عزام پڑھی دن ہو آنکھیں کھول دیتا ہے اور اس کے بعد پھر جب کھجوئے چلا کو بچے کے بھو میں ڈالتے ہیں وہ بچہ عدیم دنیا میں آیا ہے کہ دس طرح پہلے آیا ہوگا جو ہی خجوز کے بھو میں ڈالتے ہیں وہ فوراں چوسنے لگتا ہے یہ چوسنوں سے کون سکھاتا ہے وہی ہے اور اس کے بعد جب ماں اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے یہ بچہ چوسنے شروع کر دیتا ہے جو لوگ کہتے ہیں خدا نہیں ہے وہ جواب بتائیں اس بچے کو کون سکھا رہا ہے چوسنے وہ جواب دے نہیں سکتے اگر اللہ جب رشان ہوں اپنی فطری نظام اللہ جب رشان ہوں قدرت کا وہ فطری نظام چاہونا فرمائیں جس کے نتیجے میں بچہ دنیا میں آکر بوراں ماں کی چھاتی چوسنے لگتا ہے دنیا میں کوئی داقت اس کو سکھا نہیں سکتی نہ عالم اپنی تقریروں سے نہ وائز اپنے بار سے نہ کوئی بزرگ اپنے پروک سے نہ کوئی ڈاکٹر اپنے ٹریٹمنٹ سے کوئی طریقہ ہی نہیں ہے بچہ کو سکھانے کا کہ تم خود چوسو اگر اللہ اس کو نہیں سکھائیں گے تو اللہ کی قدرتوں کا ظہور اسی وقت ہو جاتا ہے جب بچہ دنیا میں آتا ہے اور اس وقت قدم قدم پر اللہ کی قدرتوں کا ظہور ہوتا ہے اللہ نے ہم کوئی ایمانوارے کی گھر میں پیدا کیا ایمان کی دولت و نعمت ہم کو وہی نصیب ہو گئی مگر اللہ نے یہ احسان نہ فرمایا ہوتا تو ہو سکتا ہے ہم کسی کفر کے گھر میں پیدا ہوتے یا سرین سے ہی پیدا نہ ہوتے اور کفر کے گھر میں ہوتے تو آئے کر کسی کفر میں ہوتے اور اپنے ہم کفر میں نہیں نکال پاتے ہو سکتا ہے فیر ہو جاتے اس انتہان میں کہ کفر کو چھوڑتا ایمان کی طرف آئیں اللہ نے اس کے انتہان میں نہیں ڈالا اللہ جللہ شاہر نے فرما رہے ہیں یا منون آلے کرت اسلروں کل اللہ تعالیٰ علیہ اسلام اکم بیلہ یمرم آلے کمان حضرت ملی ایمان جناب رسولی ایمان کی خدمت احدث میں کبیرہ بنو تبیم کا وفد آیا اور ان میں سے کسی شخص نے یہ کہہ کیا یا رسول اللہ ہم نے آپ پر احسان کیا ہم نے آپ کا دین قبول کیا یا رسول اللہ سوائے حضرت و منہ سوائے چھوڑ و منہ کے ابن مزلما یہ جب اس نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام رحمت کے عالمین حضور کیا فرما آپ نے کچھ نہیں فرمایا مگر قرآن کریم آیت تاتیر ہو گئی جسے اللہ تعالیٰ سوائے فرماتے ہیں کہ انہوں نے احسان جدلایا یمون آلے کا یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم نے آپ پر منت آپ نے آپ پر منت رکھی ہے آپ پر احسان کیا ہے کون آپ فرما دیتے لا تبنو علیہ السلام توارا کوئی احسان اسلام پر نہیں ہے بلی اللہ یمونو علیکم ان حضرت ایمان اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تم کو ایمان کی دعوذت مل گئی یا اللہ ہم آپ کی زہر میں جنہی کے نماز پر جمع ہو کر اعلان کر کے کہتے ہیں آپ نے ہم پر بڑا احسان فرمائے بہت ہی بڑا احسان فرمائے ایمان والے گھر میں پیدا کیا اور ایمان کی دعوذت اپنے گھر کے درست ہو گیا بڑا ہی نادام ہے وہ انسان جس کو زندگی میں کبھی خیال نہیں آیا کہ اللہ مجھے کسی کفر کے گھر میں پیدا کیا ہوتا جہاں نیزانے کیا کیا ہوتا ہے میں بھی شاید اسی کفر میں بھوتا جب اللہ نے ہمیں یہ ایمان کی دورت عطا فرمائی ہم اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے اپنے آپ کو حلکہ نہ سمجھے ہم بے انتہا خوش قسمت ہیں بہت ہی بڑے میڈل کے ہم حقدار ہیں اور وہ میڈل دنیا میں انسان کوئی دے جا نہ دے اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ انہام ہم کو عطا فرمایا ہے جو دو حدیث ہیں حدیث کی کتابوں میں مشہور تریف کتاب ہے نسا عحمد بن حنبل حضرت چار اماموں میں سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فقیم بھی تھے اور محدیث بھی تھے اور وہاں نے حدیث کی کتاب لیتی ہے ابو ساتھ احمد بن حنبل اس کے حدیث موجود ہے اور وہاں کے حوالے سے مشکل شریف کے آخری صفحے پر وہ حدیث آئی ہے جس میں اللہ کی نبی علیہ السلام کو مبارک ارشاد ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے آپ نے فرمایا توبا لمن رعان و آمان بی فشخبری اور مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا و آمان بی اور مجھ پر امام بلہ یقینا ہم اس جماعت میں شامل نہیں ہیں کہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا اور اگر کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جس و خواب میں زیارت ہوئی ہوگی وہ بہت اس نے مراد نہیں ہے وہاں کے بیداری میں ان آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے تو آپ کیا فرما رہے ہیں توبا فشخبری اور مبارک اس انسان کو جس انسان نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے ٹھیک بہت بڑا شرف ہے یہ یہ خیر بہت بڑا شرف ہے یہ شرف حضات صحبہ اکرام کے لئے ہے ہم اس میں شامل نہیں اور آگے تو اللہ ربی آلہ صحبہ اشارت مبارک فرمایا سلام ان کے خدمت میں سلام ان کے خدمت میں بہتی زیادہ سلام ان کے خدمت میں آپ نے کیا فرمایا فرمایا ساتھ مرتبہ مبارک اس انسان کو ساتھ مرتبہ مبارک اس انسان کو جس انسان میں مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد و رسول اللہ یا اللہ ہم آپ کے ذہنے جمع ان اپنے غیوں کے سامنے آپ کو غوا بنا کر کہتے ہیں ہمارا نبی محمد و رسول اللہ اور یا اللہ ان کے وسائق مرتبہ مبارک ہمارے حب میں قبول فرما بھی بلکہ یہ حدیث مسلمان حمد و رحمت میں ایک اور انداز سے بھی آئی ہے آپ نے کہا فرمایا فرمایا مبارک جس نے مجھے دیکھا آپ مجھ پر ایمان اللہ آئیے فرمایا اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان اللہ فرمایا بہت ہی مبارک بہت ہی مبارک بہت ہی مبارک بہت ہی زیادہ مبارکیں بہت زیادہ بہت ہی زیادہ مبارک میرے اس امتی کو جس نے مجھے دیکھا تویل ہوں گا بھی کہتا ہوں گا میرا عدمی م Kal reassol اللہ علیہ وسلم 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 اور ایک امروالی سے تکلیب پہنچائی جائے مگر ازیت کی قسم عجیب ہے اور وہ قسم ہیں کی جس میں ارادہ نہیں ہوتا ہے تکلیب پہنچانے کا مگر حرکت ہوتا رہ جاتا ہے جس کے سطحیحی میں تکلیب پہنچ جاتی ہے اسی تنشن نہیں ہوتا ہے تکلیب پہنچانے کا بگر پہنچا دیا میں اس کے مسائل عرض کرتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آجائے جناب رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نکاہ ہوا وہ نکاہ ہوا حقا تھا زینب بیٹیہ حش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ جب شانو اللہ اللہ کی دولی نہیں چاہتے تھے وہ نکاہ ہو بات اللہ کا حکم آگیا کہ آپ کو یہ نکاہ کرنا ہے اور بچے فرمایا کہ ہم نے نکاہ پر کر دیا اور اسمانوں پر نکاہ کر دیا یہی وجہ کہ حضرت زینب کے ساتھ حضرت عمر انوار صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاہ دنیا میں نہیں پڑا گیا وہ آسمانوں پر ہو چکا تھا اب جب وہ نکاہ ہوا ہے تو چونکہ وہ اللہ کی طرف سے خصوصی حکم آیا نکاہ کرنے کا اور حضرت نچا آتے ہوئی بھی ظاہر ہے اللہ کا حتم کا گورا کیا اور نکاہ ہو گیا تو نکاہ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اس وقت حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھی تھی اس لئے صحابہ اکرام کی جدعوی کا احتمال کیا تو اس زمانے کی حضرت بھی بہت اچھے ہانے کی انتظام کیا چنانچہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے روڈیاں ورشت ہایا اس دن حضرت کی گھر میں مبارک میں اب جب صحابہ آتے گے کھاتے گے رخصت ہوتے گے صحابہ آتے گے کھاتے گے رخصت ہوتے گے اخیر میں دو یا تین صحابہ حضرت کی گھر میں رکھے رہے انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم حضور کی گھر میں آج داخل ہوئے ہیں نہ جانے آئندہ کبھی اندر آنے کی حمت ہوگی یا نہیں موٹا ملے گا یا نہیں غریبتیں یہی بیٹھے رہے ہیں چنانچہ وہ بیٹھے رہے کھاتا کھانے کے بعد اللہ کی نبیہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اٹھ جائے اور میں اپنا کام کروں مگر وہ اٹھ نہیں سبائے اللہ کی نبیہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرما ہے کہ تم اٹھ جاؤ اس لئے وہ اٹھے بھی نہیں نہ حضور نے فرمایا اٹھ جاؤ نہ ان کے ذہن میں آیا کہ ہمیں اٹھ جانا چاہے حضور نے سوچا کہ جب ان کو سمیم میں نہیں آگا ہے اور میں کہہ بھی نہیں سکوئے تو یادہ مجھے اٹھ جانا چاہیے میں جب اٹھ جاناں گا تو ان کو خیال آئے گا اچھا زیبت ہوں ہمیں چاہیے اٹھنا میرے اٹھ جانے سے یہ بھی اٹھ جائیں گے حضور نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گے وہ وہیں بہت گا تھوڑے دیکھ کے بعد حضور واپس تشرید بھائے آبا آہیشہ سے ملاقات کی اور دیگر ازواج متعبہ سے ملاقات کی ان سے کچھ گفتگو بھی ہوئی جس کا تذکرہ حدیثوں میں آتا ہے حضور واپس آئے دیکھا تو وہ تیزوں صاحبہ نبی بیٹھ گئے ایک نظر نگاہ رانی شاید ابن کو خیال آگئے ہمیں اٹھ جانا چاہیے باہر اٹھے دیں اور پھر بھی باپس سے لیں باپس آنے کے بعد اور ملاقاتیں ہوئیں اور کچھ آپ نے کام انجام دیئے پھر تھوڑے دے وقت جب باپس آئے تو دیکھا وہ تیزوں صاحبیوں میں بیٹھ گئے اب تیسی مردبہ ہمیں صاحبہ نہ دیکھا کہ حضور تین مردبہ آئے تین مردبہ ہم کو دیکھا شاید حضور یہ چاہتے ہیں حضور صاحب آدھر خاری ہو چکے کھانا کھا چکے کیوں جا رہا ٹیرہ کامرہ خاری کہا دو مجھے اپنا چانم یا کوئی دوسری ضرورت ہے آرام فرما نہ ہو سکتا ہے کیونکہ کھانا کھلانے میں لگے ہوئے تھے ہو سکتا ہے حضور کو آرام کا تقاضہ ہو یا کوئی اور تقاضہ ہو سکتا ہے کہہ سکتے تھے کبھر کرتو کہوی نہیں کہتا ہے تو یہ ہے لیکن آپ نے نہیں فرمایا جب نہیں فرمایا تو ہجے نہیں کہ سکتے ان صاحب اکرام نے کوئی توہیم کی ہے ان کے خلقے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ ہمیں اٹھ جانا چاہیے اگر ان کے ذہن نہ آیا ہوتا اب پھر میں نہ اٹھے ہوتے تو ہم گلا کر سکتے تھے جب تمہارے خیران آ گیا تھا اٹھنا چاہیے تو کیوں نہیں اٹھو نہ ان کے ذہن میں آیا نہ حضور نے کھانا تو لہذا کیا ان کا ارادہ تھا تو حضور کو تقریب اٹھانے پس سوچے زیادہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوتا پھر میں اٹھتے تو کہہ سکتے تھے آپ نے حکم نہیں مانا ان کے ذہن میں آیا ہوتا اس طرح زمان بٹن گئے ہم اٹھنا چاہیے نہ اٹھے ہوتے تب گلا کر سکتے تھے بھئی آپ کے ذہن میں آ گیا تھا آپ اٹھیں کیوں نہیں لیکن نہ حضور نے فرمایا نہ ان کے ذہن میں آیا ٹھیک آپ جب وہ اٹھ کے نکل گئے اللہ نے بیانی صلی اللہ آپ نے بھو بھجرے کے اندر تشریف نہ آئے تو آیتیں نازی رہو گئے یا ایوہ اللہ دین آمان ایمان وارک لا تدخلو بیوتا نبی نبی کے گھر میں اندر نہ کھارو اللہ ایوہ زمالہ کم مگر تک جب تمہیں اجازت نہیں اس کے بعد جب اندر آ چکو تو انتظار مت کرو کھانے کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو فورم باہر میں کل جاؤ ٹھیک وَلَا مُسْتَقْمِسِی مَلِ حدیث اور میرے نبی کو تکلیف پہنچا یہیں کے بچ پر پر آشان تھا یہاں سے آگے وہاں کو مشکیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مَا کَانَ لَكُمَا تُوزُو رَسُولَ اللَّهُ تم میرے نبیوں کا عذیت پہنچا ہوگی اور آگیاں فرمایاں جو میرے نبی کو عذیت پہنچائے گا اس پر دنیا اور آخر میں نام آگیاں میرے بھائی یہ تین صحابہ اور اس تائنہ اپنے نبی کے بعد صحابہ کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا انٹرنشن نہیں ہے تکلیف پہنچانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تکلیف پہنچائے گا اللہ تعالیٰ شاہر نے اس کا ایکشن لیا اور ہمیں تم زیادہ دیر بیٹھے رہے ہیں والا مستانسین الی حدیث تم بیٹھے باتیں کہ پھر لوگا دربا رہے ہیں بیٹھے رہیں اِن نظار بن کامی ہونکی نبی مَا کَانَ لَكُمَا تُوزُو رَسُولَ اللَّهُ مَا کَانَ لَكُمَا تَوزُو رَسُولَ اللَّهُ میرے بھائی اب ہم اکنے آپ کو بیٹھا لگا کر دیکھیں ہماری اس زندگی سے اللہ کے نبی کو خوشی ہوتی ہوگی یا عزیت ہوتی ہوگی یہ آپ سب کے لئے سواب ہوتا ہے ہماری موجودہ زندگی جو ہماری گذر لگی ہے اسے ہمارے نبی کو عزیت ہوتی ہوگی یا خوشی ہوتی ہوگی جب ہاں ڈائیلی پہنچتی ہوگی اور آپ دیرتے ہوں گے میرے عمدت کا حال کیا ہے اور ایک احسان کو دیکھتے ہوگی اللہ کے نبی اپنی کر رہے اپنی کبریں مولارا کے اندر خوشی محسوس کرتے ہوگی یہ عزیت اور جب اللہ کے نبی کو عزیت پہنچ رہی ہے چاہے ہمارا ارادہ ان کو عزیت پہنچانے کا نہ ہو جب ہاں ڈائیلی پہنچے گی کہ میرا امتی داکر کے کہنے پر حلال چیز چھوڑنے کو تیار ہو گیا اور میں نے کہا تھا یہ چیز بڑتا ہوتا کہ وہ چھوڑنے کو تیار نہیں جب میرا عمدت ہی اپنے شعر بڑا کرنے کے لئے آگے آگے رات تر جاننے کو تیار اور یہ دلاترہ کی بیگ سائٹوں پر چکر کاٹنے کو تیار بہر میرے حکم کے مطابق یہ دولہ کا چارہ کا پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے جب اللہ کے نبی کی سامنے منظر آتا ہوگا میں نے ان سے کہا تھا یہ چیز تارو یہ کرنے کو تیار نہیں ہوئے وہی چیز میرے دشمنوں نے ہمارے کتنے نوجوان جو ہمارے بچے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں یقینا ان نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کی نبی کی طرف سے حکم آجا ڈھاڑی رکھو بھار تو رہنے کو تیار نہیں اور جب دشمنوں کی طرف سے خیشن منکر کیا گیا تو ہماری یہی جوان نائی کی دکان پر کھڑے ہو کر دیکھتا ہے اب میرے یہ والا شنائب مجھے لینا چاہیے یہ والا سٹائب دیں یہ سوچیں کہ تم محمد رسول اللہ کی امتی ہو یا نائیوں کے دکانوں میں لٹکے ہوئے ان آوارا اگزام کیوں گا جب مجھے شوق ہے ان کو فالو کرنے کا تو مجھے اپنی ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں کون سے عالم میں ہو سا یہ تمز کا مسئلہ نہیں ہے سوچنگ کا مسئلہ ہے کہ مجھے کیوں اس بات کا شوق پیدا ہوئی یہی بات ہے کہ میرے نبی نے کہی تھی مجھے اس سے سوٹ کیوں نہیں کر رہی تھی وہ صد نے کیوں کہتا کہ یہ حتنی کے بھائی نہیں اور یہ فالو کرنے کی چیز نہیں ہے تنجھ کرنے کی بات نہیں ہے سوچنے کی بات ہے کہ امت کا عالم کیا ہے تو میرے بھائی ایک طرف سے اللہ کے حق میں بے شمار احسان آل کریں اور دوسری طرف سے ہاں ایک مشکل ترین صورتحال میں ہیں وہ یہ کہ ہماری زندگی اس وقت نبی کے نہج نبی کے نزاج نبی کی چاہت سے حدی ہوئی ہے اور یہ چیز تواہی کا ذریعہ دنیا میں بر آخرت نبی ہم اہد کر کے اٹھیں گے ہم اہد کر کے اٹھیں گے کل کو ہماری وجہ سے ہمارے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقدر نہیں ہونا چاہیے میں لفظ تقدر استعمال کر رہا ہوں ورنہ حضور میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں بہت مشکل لفظ اللہ معنی وال نے مشہور شیر کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مورالالہ مرکتہ دعوت کی خدمت میں کسی نے توہین آمیز انداز میں کہا اللہ معنی وال کی بابات ہو گئی تو حضرت مولانا علیہ سابھ مورالالہ مرکتہ دعوت نے جب سنا کہنے والی نے توہین آمیز انداز میں کا اقبال مر گیا ہے حضرت مولانا نے فرمایا بھائی اقبال کی زندگی کیسی کی کیسی نہیں مجھے اس سے غراز نہیں لیکن جب اس نے یہ شیر کہا جا تو اس شیر کے بعد اس کا مقام کل سے کلی پہنچ گیا شیر کیا کہا تھا تو غنی از ہرد و عالم من فقیر یہ اللہ کو کہہ رہا ہے تو غنی از ہرد و عالم من فقیر روزِ محشد ازرہائی من فضیر اقیقال میں تو اگر بینی حسابم نام عزیر از نگاہِ مصطفیٰ کی نام عزیر یہ مفہوم اس کا اقاق کیا ہے ایک حضیث کے پروشنی میں ہم اس کو بفہوم پر سمجھ سکتے ہیں جرابِ رسولِ اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا حجت الویدان میں امام صحابہ موجود ہیں حج ہو رہا ہے حضورﷺ کا ظاہر کرنا ہے کہ میں دنیا سر رقصت ہونے کی ردائیہ کرتا ہوں فرمایا آپ نے علیہ وسلم کس میدان میں تم سے میری ملاقات نہیں ہوگی یا آخری ملاقات کس میدان میں ظاہر کے صحابہ کے نام سمجھ گئے ہوگے وہ سکتا ہے کہ کس کے ذہن میں نہ آیا باہر آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ اس میدان میں لگتا ہے آخری ملاقات ہے حجت الوعدہ میں اسی میں اپنی ارشاد فرمایا حجت الوعدہ کی فضوے میں جو سنانے کے نمازہ میں یہ جز موجود ہے اپنی ارشاد فرمایا ایوہ الناس اینی فرق دکن عرل حوض لوگو میں تم سے اہلے رفظات کر لکھا وحنا ہم قیامت میں حوض و قوستہ پر دکنوارا انتظار کروں گا پھر فرمایا اینی مکاتل بکم العمان میں قیامت کے دن باقی امت امت فخر کروں گا کہ میری امت اتنی اچھی یا نہیں حضرت فرمانہ یہ چاہتے ہیں میں بتاؤں گا میری امت کے حکمران اتنے عادل باقیوں کے ظالم میری امت کے جوان کتنے فاغ دامن باقیوں کے عیاش میری امت کے بھالدار کتنے سخابہ پسند دوسروں کے عیاش میری امت کے عورتیں کتنی باہیا باکردار باقیوں کے نہیں ایسی میری امت میں اپنے امت کے ہر ہر تکتے کو دیکھ 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 تو فخر کروں گا کہ دوسری قوموں کے اندر ایسے افراد نہیں ہوں گے پھر آپ نے فرما انہیں مقاضروں میں کمان امام پھر فرمایا فنا تو سمجدو الوجہی خبردار جب تم میرے پاس قیامت کے دن پہنچو گے احسان ہو تمہاری وجہ سے وہاں میرا چہرہ سیاں ہوگی ہم سوچیں ہماری زندگی کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کے نبی آلی صاحب کو خوشی ہوگی آپ کا اپنے قریب کہیں گے یا یہ برمان گے تم کیا لے گے میرے دسا تمہاری زندگی کا نشاہ جو مرے سامنے وہ تم میرے وہ تکا نہیں تو ہم عیدت کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ ہم وہ والی زندگی نہیں گزارے سے کہ قیامت کے دل ہم اللہ علی نبی آلی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرمندہ ہونے کے ذریعہ بن سکیں اور حضور حمزہ چہرہ فیر نے تم میرے راستے میں نے تم کی دعا راتیں پر تو اس میں ہمارے کامیاء یہ اللہ کی رحمت اور الہیت ورد شفر اور آئے کر کے لئے ارادہ اور یہی ہمارے کامیائی کا راس نوگا واصل دعوانا حان الحمدللہ وبرعالمین ورحمتکا ورحمتا 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 ایسا ورحمتا موسیقی 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 حافظہ چونکہ بچین سے پردک حکم تمہنے والدین سے تمہنے والد سب سے رہا ہوں تمہنے انشاءاللہ دستار گھنڈی کرنے ازتار گھنڈی کرنے اللہ اس وقت قیامت دی تا آج والدین جس کا لفت اللہ خلق کرنے سید حضرت نفتی صفحہ فرمو اپنیس کتاب اس میں حضرت اللہ محمد شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ وسط مدر سے خیز عام اور مدر سے خیز عام وہ جہری لیکن حالات جس تمسال بڑھتی گرگوں مگر حضرت مولانا سید عبدالبری صلی اللہ علیہ وسط مدر سے خیز عام برابر رہے ہیں تمہیں بار بار تمہیں فرماؤں کی تیتھوی مدرس شکون جے مدرسہ تعلیم القرآن پر تمہیں شروع سلسل پوکرون کو حضرت مولانا حبیب اللہ شب صلی اللہ علیہ وسط مہم سعجی بزرگوں پانی رحمت اللہ سعج تمہیں ادعال کریں اور محنت کریں اور تمہیں دائے جس دبائی کرنے منیان روح ساتھ اللہ تعالی کرنے کبر پورنوز تم پچھ سلسل دیلی الحمدللہ دارالوم المصطفیم بود ات حدسان دعاو ساید اللہ تعالی خاص فضل کیا مزرگ پانی رحمت اللہ تعالی سعجی بزرگنے کے رامیں تاو توجہہ ساید حضرت مولانا عجوب صلی اللہ علیہ وسط مہم موسیقی 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 افتاو شعب کی قلعہ امدر الحمدلہ مفتیانی کرام کے انزیر دلت انشاءالا عین گستر منتے دستار بنجی تو مقین نسکرم توم اندازمائی کرامی دہ خوشنصیب تعالی بریم یہ بھی مقابل اور عالم دین بنے اللہ تعالیٰ اندازم دنوں توم اندازم اللہ تعالیٰ اندازم امدازم اتا توم اندازمائی کرامی کرو بیانا دنزلات اندازم یور اور بذرگان الدین تظیر ملنا بما وصلتے ہیں اندازم اندازم مولی حافظ توسیف رامان چوپانسو والد غلام قادر چوپانسو راج پورا پرواما مولی محمد علتاب دار والد محمد عبد الحمیر دار سہی پورا زلہ کپورا مولی جعوی رامر ملک والد حاجی محمد عبد الحمیر دار زنگ والد لآبارا مولوی حافظ مدسچر مشتery برد والد مشتery برد محلنہ تورید بینج بارام برد مولوی ایاد عبد الحاجی والد محمد علی حاجی مولی شاکی رحمت ایتو ورد محمد امید ایتو پاندوش شکیان مولی شبی رحمت بغے مدد بشی رحمت بغے دمحال حانجی پورا کلگام مولی حافظ شاہد رحمت شاہد محمد سبحشاہ فیروز پورا رفی آباد بارام مولی پیر عزار الدین ورد مولان محمد پیر رفی آباد مولی حافظ محمد اقبال دار ورد مزور رحمت دار شتلو رفی آباد امچد دعا فرشتشید علماء اکرام دعا کلیو اللہ ترکنے پاندوش شاہد رحمت بغے دار ماشد محمد سبحشاہد محمد سبحشاہد محمد سبحشاہد محمد سبحشاہد سبحشاہد محمد سبحشاہد محمد شمال ویاستار دار تو حافشو و One سبحشاہد محمدobi شکریر 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 لئے خیلی محمود آمد بروال ورد غلام جن بروال نام بلا رونی ام بچن کی بولنور پکشی مجھے سن کوڑ کرانی محمد عباس ملہ ملہ غلام حسن ملہ اشپورا محمد عاتف شیخ بریب اور بروال نام بلای محمد عافی برلہ شهر موسیقا سید افسار گرانی بہت سید فاجر گرانی شپرہ ہو رہی ہے محمد عمر لون ورد بکتر حمیدون ساکر برہاما برہام عرفی افراد یاور آمد شیخ ورد رشاد آمد شیخ شایرندان طرونی بارا مولا اکمش علمان منس احمد اللہ بارا مولاک اور فاضر من تحمد اللہ امالاوشو اشید حافظات بچیوں حصوات سے کلام اللہ اللہ انجام س اللہ سے یہ میں نے وادیدین چند گلدے کہ ہم واقعی سب آسان آمد ان تشریف تومانی دستار بانی کامیں آفیزہ ایس بس مریر دین درد گلہ مہین دین شیخ فٹے گرڈ نا روہ بارا مہین سب آسان یا آمد تومانی موسیقی 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 جس پہلا نسیفر آمان ایماظوں کو شکایت آمان سکتا تھا اے اللہ جن فضلات میں ہم سے دورا پر دکھا ان کی جائز دوری ہے اے اللہ اکمہ اے نبی سلید اللہ ویلی سلید اکنی نسیفہ میں اے اللہ اکمہ ایمان بارا اے اکمہ اے اللہ اکمہ موسیقی 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 موسیقی